لیکنم پہر بچوں آج ہم سٹارٹ کریں گے چپٹر ایٹ کیمیکل ایک Wiriam lån تو کیمیکل ایک آتے واستیت کرنے سے پہلے babys کیا ہوتے ہیں تو ایکلیبریم کا word ایکوز لیاکہ ہے جس کا مین ہوتا ہے ایکول اور we can say that بیلنس اب بیلنس کیا ہوتا ہے جیسے کہ میرا بارڈی کا بیلنس ہے جیسے کہ چلتے ہوئی گاڑی کا بیلنس ہوتا ہے جیسے کہ بلڈنگ کا بیلنس ہوتا ہے جیسے کہ بائک کا بیلنس ہوتا ہے اس طرح ڈیفرنٹ بیلنس کے ایکزامپل ہیں تو اس طرح اس کو انڈرسینڈ کرنا ہمارے لیے کہ اب بہتا ہسان ہے اب ایکلیبریم کا تمہیں پتا چل گئے ہوئے باہت کیمیکل ایکلیبریم کیا ہوگا تو کیمیکل ایکلیبریم مین کیا ہے جنہی جو کیمیکل ریکشن کے اندر ایکلیبریم اسٹیبلیش ہوگا اس کو آپ کیمیکل ایکلیبریم کا نام دیں گے اور واتس میںن بایک کمکل ریکشن تو کیمیکل ایکشن کو انڈرسینڈ کرنے کے لیے ہم اس کی ڈیفنیشن دیکھ لیں A process by which one or more substances called rectants are changed into one or more substances called products with different physical and chemical properties یعنی ایسی change یا ایسی chemical یا physical change جس میں rectants جوتے ہیں وہ products میں convert ہو جاتے ہیں اس کو کیا نام ہیتے ہیں chemical reaction کا نام ہیتے ہیں تو between rectants and products یعنی جو آپ پاس equilibrium establish ہوگا اس کا کیا نام دیں گے chemical equilibrium کا نام دیں گے ہمارے پاس جو chemical reactions ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں one is called reversible and another is called irreversible reaction تو irreversible reaction کیا ہوتے ہیں تو irreversible reaction ایسے ہوتے ہیں جن میں rectants ہوتے ہیں products میں convert ہوتے ہیں but products واپس rectants میں convert نہیں ہوتے ہیں تو اس میں ہم اس example میں دیکھ سکتے ہیں NA plus H2O آپ اس میں combine ہو رہے ہیں اور NAOH plus H2 بن رہے ہیں اب اس میں hydrogen اور NAOH اگر آپ اس میں combine کریں گے تو NA اور H2O کی formation کی chances بہت کام ہوں گے کیونکہ ان کے جو combination ہوتا ہے وہ دیدہ ہائی temperature پہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے forward reaction بہت زیادہ ہوگا reverse reaction آلماس نہ ہونے کے برابر ہوگا تو اس طرح کے chemical reactions کو ہم irreversible reaction کا نام ہوتے ہیں یہ جو irreversible reactions ہوتے ہیں اس میں ایسا suppose کہ جاتا ہے کہ سارے کے سارے rectants جاؤں گے وہ products میں convert ہو جائیں گے اور اس کو single headed arrow سے represent کے جاتا ہے اور A کی direction میں یہ reaction ہوگا جو کہ forward direction ہوگی from rectants into production یعنی left side سے right side میں conversion ہوگی change آئے گی ہم ایک اور reaction کنسیڈر کرتے ہیں nitrogen hydrogen کے درمیان chemical reaction ہو رہا ہے NH3 بن رہی ہے اس میں iron catalyst کو use کر رہے ہیں temperature جو ہے ہمارے پاس 450 degree Celsius ہے اور high pressure کی presence میں reaction ہو رہا ہے جس میں جب nitrogen hydrogen سے combine ہوتا ہے تو NH3 کی formation ہوتی ہے یعنی products بنتے ہیں لیکن یہی products سارے 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 جی کمپوز ہوکے N2 اور H2 بنانا سارٹ کر دیتے ہیں اب اس chemical reaction میں rectants جو ہیں واپس میں combine ہوکے products بنا رہے ہیں but products جو ہیں وہ سارے سارے جی کمپوز ہوکے rectants بنا رہے ہیں تو اس طرح کے chemical reaction کو ہم reversible reaction کا نام دیں گے اس کو ہم double headed arrow سے represent کرتے ہیں اور اس طرح کے chemical reaction کو suppose کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی بھی complete نہیں ہوتے اس میں forward reaction بھی ہوگا اس میں reverse reaction بھی ہوگا اور اس reaction mixture کے اندر ہمارے پاس nitrogen بھی ہوگی hydrogen بھی ہوگی اور NH3 بھی ہوگا تو اس lecture میں ہم نے basically chemical equilibrium کے بارے میں discuss کیے اور ساتھ ساتھ ڈیفرینچیٹ کرنا ہے ہم نے re-reversible and irreversible reactions کے اندر میں یہ تھا مہاراچ کے ٹاپک اور کے اندر میں چیزیٹ کرنا ہے